دن کیسے گزارنا چاہیے رات کیسے گزارنی چاہیے اور صبح کیسے کرنی چاہیے اور شام کیسے کرنی چاہیے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور یہی وجہ ہے مختلف طریقے سے اپنی صبح کرتے ہیں میں آپ کو چند عادتیں صبح کرنے والوں کی بتا دوں اور پھر آپ تھوڑا سا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں کسی کے صبح کرنے کی سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کرتا ہے سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور میسیج دیکھتا ہے کس کا میسیج ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بازو میں پڑھے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ صبح کرتے ہیں دہاتوں کے رہنے والے بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی تو اٹھ کر کے پہلے سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں بیڑی پیتے نظر آتے ہیں تو سب کی صبح کرنے کی مختلف مختلف عادتیں ہیں اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا صبح کیسے کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر دس کام فرض نہ کی صبح ہوتے ہی کتنے کام فرض نہ کی ہو دس پہلی چیز جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے یہ پہلا کام اس کا اور اس کی دلیل کیا ہے تو قرآن شریف کی یہ عادت یہ آیت کریمہ وَسَبِّحِ حَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر یعنی الحمدللہ سبحان اللہ اٹھتے ہی پہلے یہ کہے نہ موبائل ڈھونڈ نہ اخبار ڈھونڈ نہ بیڑی ڈھونڈ نہ سگریٹ ڈھونڈ آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی زبان پر پہلے الحمدللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اپنی زبان سے کہو یہ پہلا فرض دوسرا اب یہ بھی تفصیل طلب ہے اس میں بھی اللہ عز وجل کے مختلف ارشادات ہیں یا ایوہ الذین آمن نذکروا اللہ ذکرا کتیرا وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کو اور شام کو صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی ہے دوسرا یہ کہ رات کو سوتے بھی بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نین کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانک دو اور اس کی دلیل آئے یا بنی آدم قضو زینتکم یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو یعنی کپڑے پہنے رہو اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب سطر یعنی آزا کو چھپا سکے اس لیے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پہنی ہے نا تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر سطر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کی ہوئے سطر کو جو ہے جو کل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کرلو یہ دوسرا کام تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے اب دیکھیں ترتیب کتنی اچھی ہے اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو کپڑے دروست کرو اور پھر تیسرا کام کیا آگیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمت ملا صلاح فاغسلوا وجوہکم یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے اللہ کی تصویر بھی کر چکے حمد بھی کر چکے تو اب نماز کے لیے تم کو جاننا ہے نا تو پہلے وضو کر لو یہ تیسرا کام یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ آپ اس نے جا وغیرے سے فارغ ہو گئے اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ یعنی اٹھتے کام یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے چوتھا فرض نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو دس بجے اٹھ کے پڑھنے کے والی پوزیشن نہیں گیارہ بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں اِنَّا صَلَاتَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وضو ہو چکا اب نماز وقت پر ادا کرو یہ چوتھا فرض پانچوں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدِ الٰہی پر پر امن رہے یعنی مطمئن اور بے فکر اس کی دلیل یہ ارشادِ ربانی ہے کہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْبِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی اب صبح اٹھ کے سوچے اب کیا ہوگا کھانا ملے گا کہ نہیں روزی ملے گی کہ نہیں تو مطمئن ہو جائے نماز بھی تُنہیں پڑھ لی بندے وضو بھی تُنہیں کر لیا اللہ کی تصویح بھی تُنہیں کر لی حمد بھی بجا لیا اب جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا اس لیے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے عقص اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اللہ کا نام لکھ کر کہ تُنکل بے فکر ہو کر نکل اس نے وعدہ کیا ہے تُنکلے گا تجھے وہ روزی اطاف فرماتے گا اس لیے کہ اس نے تیرے رزق کا ذمہ لیا میرے پیارے عقص فلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں ارز کر دوں صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز خود بھی اٹھو اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ خود بھی نماز پڑھو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصْلَاةِ وَاسْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِزْقَا نَحْنُو نَرْزُقُوكَ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانتا میں تم کو رزق اتاتا ہوں میں تم کو روزی اتاتا ہوں تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے اور اگر بندہ پڑھا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کے چلا جاتا ہے تو پتہ چلا اٹھے نماز ادا کر لیے تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا اب چھتا فرض یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر کناعت کرے یعنی اب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کسی کو صبح دکان کھولتے ہی ہزاروں کا مال اس کا بھگ گیا اور آپ کی شام تک کوئی کشٹمر آپ کے دکان پر نہیں آیا تو آپ یہ سوچیں کہ یار مجھے اتنا کم اس کو اتنا زیادہ کیوں تو اب اس پر دلیل آرہی قرآن کی قرآن کہتا یعنی ہم نے بندوں کے درمیان ان کی دنیوی زندگی میں گزر بسر کی چیزیں باٹ دی ہیں اپنی مشیط و حکمت سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی یعنی اللہ یہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کو کتنا دینا تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے تو تمہیں جتنا مل جائے تم اس پر کناعت کرو اور اگر کوئی کناعت کرے تو کیا ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قناعا جل ومن طمعا ذل جو کناعت اختیار کرتا ہے جتنا میرے کریم تو نے عطا کیا تیرا شکر ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں اور جو لالت میں لگا رہتا ہے سرکار فرماتے اللہ اسے زلیل کر دیتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں برتا اور جو کناعت کرتا ہے جو مل گیا اللہ کا شکر اس کو میں قرآن مقدس کی دوسری آیت کی روشنی میں بھی سمجھا سکتا ہوں کناعت کو اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھو اور پرندے سے سیکھو نہ ان کا کوئی گھوصلہ ہوتا ہے نہ اگلے دن کا اسٹوک ہوتا ہے اگلے دن کا کھانا اگلے دن کا دانا کوئی پرین چرین چونٹی ایڈوانس کے اندر جمع کر کے نہیں رکھتی لیکن جس دن مل گیا صبح نکلے بھوکے شام کو پیٹ بھر کے پرندے لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے دیئے ویرز پر کناعت کرتے ہیں مولا دوسرے دن پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے ساتھوہ فرض صبح اٹھ کر کے ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے کیا کرے ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں کشٹمر پر ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں سیٹھ پر اور قرآن کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو بہت اہم بات ارز کر رہا ہوں اگر اس نکتے کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل سے پوری زندگی جو ہے نا اس کو یاد رکھیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ اللہ لزیم آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے ابھی کنونشن کے اندر مغرب کے بعد میرا بیان تھا محپولی میں میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا وہی یہاں پر کہہ دیتا ہوں اس کے بعد آیت کی طرف آتا ہوں میں نے کنونشن میں ایک قول پیش کیا راستہ ایک ہی تھا راستہ بولیے راستہ ایک ہی تھا فیرون ڈوب گیا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے راستہ ایک ہی تھا فیرون ڈوب گیا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے وجہ یہ ہے کہ فیرون کو راستے پر بھروسہ تھا موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا سمجھے نا فیرون کو کس پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک بنیاد اب ہم کسٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں یہ میرا کسٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا ارے آہو بھگت میں لگ گئے اس کے پیچھے چائے منگاؤ سینڈویچ منگاؤ کھانا منگاؤ پانی منگاؤ دانا منگاؤ اس نے فون کیا میں نکلا ہوں بس پہنچ رہا ہوں راستے میں ایکسیڈنٹ با ختم مامنا فیرش آپ نے اس کے بھروسے پر کرونوں کا لاکھوں کا مال بنا کر کے رکھا اب کیا کریں تو آپ کا بھروسہ کسٹمر پر تھا تو قرآن میں کتنی عظیم بات کہی ہے اے بندی تو صبح جب نکل یا صبح کوئی کام کا ارادہ کر کسی پر بھروسہ مت کر بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کر اس رب پر بھروسہ کر جو زندہ رہنے والا ہے کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں انسان مر جائے گا کشٹمر مر جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے اس لیے بندے تو اس پر بھروسہ کر یہ صبح ہوتے ہی ہمارے اوپر اللہ عزوجل لازم کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں اب آئیے آٹھویں چیز کی طرف بندہ اللہ کے آکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں سبر کرے سبر کے معنی کیا ہوتا ہے جمعو جم جائے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو دھندہ چلے گا یار اگر تھوڑا سا یوں بول دوں گا تو کام چل جائے گا اور وہیں اللہ کے حکم سے بندہ پھسل جاتا ہے بجاوری نہیں کر پاتا لیکن قرآن کے تحفاظ یعنی اے بندے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے برداشت کر یعنی بندے تم برداشت کر لی نہیں مجھے تم میرے رب کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے ختم ہو گئی بات ملنا ہوگا اتنا ملے گا دینے والی ذات اللہ کی ہے میں کیوں جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو برباد کروں جم جاؤ اس کے اوپر یہ تمہارے ہے تو وہ شیطان روکتا ہے اور وہ نفس روکتا ہے تو صبح ہوتے ہی مائنڈ یہ سیٹ کر لینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے حکم پر صبر کرنا ہے اور اس پر جمع رہنا یہ آٹھوہ فرض نوہ فرض کیا ترتیب فقیح ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے دی ہے واللہ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ آیت کریمہ فرماتا ہے واشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایہو تعبدون یعنی اے بندو اللہ کی سب نعمتوں کو یاد کرو دھیان ملاو اگر تم تنہا اس کی عبادت کرتے ہو اور سب سے پہلی نعمت بعد وجود و حیات تندرستی ہے اور سب سے عظیم تری نعمت دین اسلام ہے یعنی اللہ نے تمہیں صبح اس حال میں عطا فرمائے کہ تم تندرست